کلکتہ لیڈی ڈاکٹر ممیتہ دیونات کے ساتھ آخر کار کتنے لوگوں نے بدزیادتی کی بدفعلی کی اور درندگی ظاہر کی سنجے روئے کے ساتھ ساتھ اس کیس میں اور لوگ بھی شامل تھے آخر کار سنجے روئے کو ہی منظر عام پر کیوں لائے جا رہا ہے اور باقیوں کو کیوں چھپایا جا رہا ہے پلس عام دنوں میں تو آر جیکر میڈیکل کالج ہسپیٹل کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج آن ہوتے تھے اور اس دن ہی سی سی ٹی وی کیمراز کو کیوں بند کیا گیا ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ سب سو بھئی آج کی جو ہماری ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کے ایک لڑکی کے جس کا نام ممیتہ دیونات ہے سوشل میڈیا کی اب زینت بنی ہوئی ہے اور یہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی کچھ اسی کے متعلق ہے لیکن ہماری ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو ہی آپ کو کچھ فیدہ ہوگا ورنہ اگر آپ ویڈیو کو سکیپ کریں گے تو آپ کو انفرمیشن بہت سی انفرمیشن ایسی ہوں گی کہ جسے آپ رہ جائیں گے سو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن ویڈیو کے اندر مل جائے سو ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع اور ہماری ویڈیو کا ٹوپک جو ہے وہ ہے ممیتہ دیونات کے جس کا تعلق انڈیا سے ہے بھارت سے ہے ہندوستان سے ہے سو ناظرین وہاں کے خوبصورت ترین شہر کے جس سے زندہ دلوں کا شہر کہا جاتا ہے اور جو بھارت کا پہلے پرانا کیپٹل بھی تھا دارالحکومت بھی تھا میری مراد کلکتہ کہ جو انڈیا کا پرانا کیپٹل تھا دارالحکومت تھا لیکن اب انڈیا کا نیو کیپٹل وہ نیو دیلی ہے سو ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کی ایک لڑکی جس کا نام ممیتہ دیونات ہے اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں وائرل ہوتی جارہی ہیں اور لوگ شائع کرتے جارہی ہیں لیکن میں نے مناسب سمجھا کیونکہ آپ کے ساتھ ریل کہانی ریل سٹوری اور اب کیس کا کیا بنا جو ممیتہ دیونات پر چل رہا تھا یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں میں شیئر کروں گا کیونکہ دیش کے بہت سارے سوالات ہمارے سامنے ہیں کہ آخر کار کب تک ممیتہ دیونات کا کیس چلتا رہے گا آخر کار اس کیس میں کون کون شامل تھے آخر کار کب تک یہ کیس کو آپ کلوز نہیں کریں گے اور آخر کار عدالت نے کیا فیصلہ دیا اس کیس پر اور پولیس نے کیا اب تک کتنی جانچ پرتال کی اور یہ کیس تو سی بی آئی کی حوالے دے دیا گیا تھا تو سی بی آئی نے کیا اس کا تیجہ نکالا ہے تو یہ سارے سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں مکمل ہو جائیں گے جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کیا کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو بینے ٹائم سے آئے کہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو ناظرین آٹھ اور نو اگس کی درمیانی رات کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا میڈیکل کالج کے اندر کہ جس کا نام آر جیکر میڈیکل کالج اینڈ ہسپیٹل ہے اور جو واقعہ ہے کلکتہ کے اندر اور اتنا مشہور ترین کالج اور ہسپیٹل ہے کہ شاید کوئی ایسا آدمی ہوگا شاید کوئی ایسا بھارتی ہوگا کہ جو اس کے نام سے نہیں واقف ہوگا سو ناظرین وہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے جس کا نام ممیتہ ہے وہ اپنے کام کو اور اپنی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے آر جیکر میڈیکل کالج اینڈ ہسپیٹل کے اندر ایک پورسیجر پر کام کر رہی تھی وہ اپنی ڈگری حاصل کر رہی تھی ڈاکٹر بن رہی تھی لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی زندگی میں یہ کچھ لکھا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بن پائیں گی تو ناظرین ہوا یوں کہ جب آٹھ اگست اور نو اگست کی درمیانی رات ایک ایسا واقعہ کلکتہ کیو آر جیکر میڈیکل ہسپیٹل کالج اینڈ ہسپیٹل کے درمیان ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا نہ صرف انڈیا کو بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے شاید دنیا کا ایک ایسا عجیب ترین کیس ہوگا کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے سو ناظرین ہوا یوں کہ ممیتہ دیونات اپنے پروسیجر پر کام کرنے کے بعد جب ان کو تھکن محسوس ہوئی تو وہ اپنے کمرے کے اندر گئی اپنے روم کے اندر گئی سیمینار ہال کے اندر تو وہاں پر ریسٹ کرنا چاہا تو ریسٹ کرنے کے لیے جیسے وہ اپنے کمرے میں گئی روم میں گئی تو ایک درندہ آدمی شخص جسے اگر ہم بکھا بیڑیا کہے تو ہمارے الفاظ رائعہ گا نہیں جائیں گے سو اس لڑکی کی نظر پڑی ممیتہ دیونات پر اور اس کے دل میں گندے گندے خیالات آنے شروع ہو گئے ناظرین ماں بہن بیٹی تو ہر کسی کی ساجی ہوتی ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری ماں بہن بیٹی ہر ایک غیر محرم سے محفوظ رہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ماں بہن بیٹی کا بھی خیال نہیں رکھتے اور دوسرے کی ماں بہن بیٹی کا بھی خیال نہیں رکھتے ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں جتنا ان سے ممکن ہو سکتا ہے سو ناظرین انہوں لوگوں میں شامل یہ لڑکا جس کی آپ سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں تو اس لڑکے نے ممیتہ دیونات کے ساتھ رات کے تقریباً تین بجے ممیتہ دیونات کے ساتھ بد فیلی کی اور زیادتی کی مثال کے طور پر انہوں نے ممیتہ دیونات کے ساتھ ریپ کیا جب صبح ہی تو حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ممیتہ دیونات جو ڈگری حاصل کر رہی تھی آر جیکل میڈیکل کالیج کے اندر جب پولیس تفشیش کے لیے آر جیکل میڈیکل کالیج اور ہسپیٹل کے اندر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ممیتہ دیونات جو بینہ کپڑوں کے ایسے پڑی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا رات کو کیا چیزیں ان کے ساتھ پیچ آئی آخر کار وقت اس حالت میں کیوں تھی تو تفشیش کرنے کے لیے پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس وقت سی سی ٹی وی فوٹیج اور سی سی ٹی وی کیمرے نہیں چل رہے تھے اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جس جگہ پر ممیتہ دیونات کے ساتھ یہ غلط کامیہ گیابت فیلی کی گئی وہاں پر کیمرہ بھی نہیں لگا تھا لیکن ایک کیمرہ جو اس حال کے اندر داخل ہوتے وقت مین گیٹ کے اوپر لگا تھا لیکن اس میں اس لڑکی کے تصویریں آ گئی اور یہ دریندہ پکڑا گیا ناظرین پولیس کی تفشیش کرنے کے بعد اس لڑکے کو سب سے پہلے تو پوچھیا گیا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے تو پہلے تو لڑکا نشک کی حالت میں دودھ پڑا ہوا تھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن جب پولیس نے اس کے اوپر زور زبردستی کی زبردستی کی اور اس کو دبایا اور اس کو تھوڑا سا مارا پیٹا تو پھر اس نے اپنے مو سے بکواس کی کہ میں نے ممیتہ دیونات کے ساتھ بدفعلی کی ہے بدزیادتی کی ہے اور پھر نہ صرف زیادتی کی بلکہ ریب کرنے کے بعد ممیتہ دیونات کو قتل کر دیا اور قتل اس وجہ سے کیا کہ اگر میں ممیتہ دیونات کو چھوڑ دیتا تو ممیتہ دیونات مجھے پھنسا دیتی لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جو قسمت میں لکھا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے آخر کار پھر بھی وہ لڑکہ پکڑا گیا سو ناظرین ان لڑکے کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں اس لڑکے کا نام سنجے روئے ہے اور اس کا تعلق بھی کلکتہ سے ہی ہے لیکن یہ سنجے روئے یہاں پر کرنے کیا آیا تھا اور آخر کار سنجے روئے ہے کون یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سنجے روئے جو کام کرتا ہے ایک ٹریفک پولیس کے محکمے میں لیکن یہ جو نائٹ گزارتا تھا رات گزارتا تھا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کسی شہر میں جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کوئی جوب کرتے ہیں تو پھر وہ ایک کمرہ اور ایک ہال میں اپنے لئے کمرہ بک کر لیتے ہیں تو یہ سنجے روئے اس نے بھی اپنے لئے ایک کمرہ بک کیا تھا سیمینہ اور ہال کے اندر لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی ایسے پڑی ہے تو اس کے ذہن میں جو گندے خیالات آئے پھر اس نے ممیتہ دیونات کے ساتھ جو کیا اس سارا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا لیکن خیر بات کو مختصر کرتے ہیں کہ سنجے روئے نے تو سب کچھ بتا دیا کہ میرے ساتھ کیس میں کون کون شامل تھے اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے ساتھ اس آر جیکر میڈیکل کالج اینڈ ہسپیٹل کے جو پرنسپل ہیں وہ بھی اس کیس میں شامل تھے اور ان کو بھی میں نے اس کیس میں شامل کیا تھا لیکن یہ تو سنجے روئے نے خود اپنے زبان سے کہا ہے اپنے زبان سے بکواس کی ہے لیکن در حقیقت کیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو دیکھا گیا وہ صرف سنجے روئے دیکھا گیا لیکن ایک اور بات بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کی نولیج میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ سنجے روئے کو پکڑا کیسے گیا وہ یوں کہ جب سنجے روئے ممیتہ دیونات کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے جب اس کے کمرے میں گیا تو اس کی جیب سے ایک بلوتوت گیری جب بلوتوت گیری تو اس نے ان کے ساتھ بدفعلی کی پھر اس کا مڈر کیا پھر مڈر کرنے کے بعد وہ واپس آیا تو اس سے اپنی بلوتوت اسی کمرے میں یعنی ممیتہ دیونات کے کمرے میں رہ گئی تھی تو جب پولیس والوں کو پتا چلا کہ یہاں پر بلوتوت پڑی ہے تو پولیس والوں نے بلوتوت اٹھائی اور اس کو ٹریس کیا اور ایک ایک کر کے سب لوگوں کو بھولایا اور جس موبیل کے ساتھ اس کی بلوتوت کنیکٹ ہوئی وہ لڑکا سنجے روئے تھا ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک موبیل کے ساتھ ایک بلوتوت کا کنیکشن ہو جائے نیکس ٹائم اگر آپ کرنا چاہے تو وہ آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے بس آپ نے ایک کلک کرنا ہے اور وہ کنیکٹنگ ہو جاتی ہے سو ناظرین اس وجہ سے سنجے روئے کو بھی پکڑ لیا گیا خیر یہ تو ہماری ریل سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور آپ کو ایک لاسٹ میں عجیب بات بتا دوں یہ کیس ابھی بھی ختم نہیں ہوا اور یہ کیس جاری ہے پتہ نہیں کب تک یہ کیس جاری رہے گا لیکن امید ہے کہ کچھ ہی دینوں کے اندر یہ کیس طول بھو جائے گا اور جو ممیتہ دیونات کے ساتھ جو ریپ کرنے والے تھے اور بدزیادتی کرنے والے تھے وہ بھی اس منظر آن پر آ جائیں گے آپ کے ساتھ وہ معلومات بھی میں شیئر کر دوں گا لیکن یاد رکھیں یہ جو ہماری ویڈیو ہے اور اس کا موضوع جو سنجے روئے اور ممیتہ دیونات تھی لیکن ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی کی عزت کو بدزیادتی کا اور بدفعلی کا نشانہ بنائیں ہماری ویڈیو کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ صرف آپ لوگوں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے اور آپ کی نولیج میں اضافہ کرنا ہوتا ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے دیش کے اندر کیا ہو رہا ہے خیر اپنی قیمت رہ گئے اظہار کومنٹ سکسر میں ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ